سکرائب، لائکن، شیئر، ایسی بی کلکھ تی بیل آئیکن فر مو انٹرسٹنگ ویڈیوز الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان وزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین الدنیا ایک پولر ہمارے ساتھ شاملے پروگرام کرتے ہیں السلام علیکم جی بہن کہاں سے کون بات کر رہی ہیں آپ جی کون بات کر رہی ہیں بہن جی فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گی مجھے پروگرام کرتا ہے میرا آنجا ہے نو سال کا بہت شرارتی ہے مجھے پروگرام کرتا ہے جی بہت کرتا ہے تمہیں پشنا تھا کہ کوئی ایسا بچی کا بتا لیتے ہیں ساتھ اس کے ساتھ پڑیش پڑیش کیا ہے عمر کیا ہے بچے کی نو سال نو سال کا ہے آپ ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے بچوں کا عمومی طور پر شرارتی ہونا یہ ذہانت کی دلیل ہوتی ہے بچہ شرارت نہ کرے تو وہ بچہ کیسے کہلائے بچہ تو شرارت ہی کرتا ہے بلکہ شرارتی بچے زیادہ اچھے لگتے ہیں آج کل تو آپ کو بہت بڑے بڑے اجسام رکھنے والے شرارتی لوگ ملیں گے یہاں تو بچوں کی بات ہے بہرحال پوچھتے ہیں کیا فرمائیں گے اس حوالے سے میں بالکل کہوں گا جس وقت بچہ سویا وہ ہو اس وقت اکیس مرتبہ پڑھیں پھر بچے پر دم کریں پھر اکیس مرتبہ پڑھیں پھر دم کریں پھر اکیس مرتبہ پڑھیں پھر دم کریں یہ عمل تین مرتبہ پڑھنا ہے اور چند دن تک اسی طرح مسلسل یہ عمل کریں انشاءاللہ اس کی برکت سے اس کی شرارتیں ہیں انشاءاللہ وہ کم ہو جائیں اعوذ باللہ من الشیطان عجیم جو تعوض ہے اکیس بار پڑھیں بچے بے دم کیجئے اور یہ عمل آپ کو تین مرتبہ کرنا ہے یعنی ایک ہی وقت میں تین بار کرنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان عجیم اکیس بار پڑھا پھر پھونک مار دی پھر اعوذ باللہ من الشیطان عجیم اکیس مرتبہ پڑھ کے پھونک مار دی پھر اعوذ باللہ من الشیطان عجیم تیسری بار اکیس بار پڑھ کے پھونک مار دی تو انشاءاللہ الجلیل جو ضرورت سے زیادہ شرارتیں اصل میں ہوتا یہ ہے کہ چونکہ تربیت کا فقدان ہوتا ہے اور اس عمر میں بعض اوقات بچے چڑچڑے ہو جاتے ہیں بعض اوقات گھر سے بھاگنے کی بھی دھمکی دیتے ہیں آج کل نو دس سال کی عمر کے بچے اور اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں کچھ جو اس طرح کی چیزیں چلائی جاتی ہیں فلمیں چلائی جاتی ہیں ڈرامیں چلائی جاتے ہیں جس میں اس طرح کی چیزیں ترغیب دی جاتی ہیں اور پھر بچہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے اور پھر اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے لیکن بہرحال آپ یہ وظیفہ کیجئے انشاءاللہ الجلیل ضرور فائدہ ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی جو بھی شرارتی بچے ہیں ان تمام شرارتی بچوں کو اللہ تبارک و تعالی اپنے والدین کا فرما بردار بنائے ہم یہ دعا کرتے ہیں ناظرین محترم چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت مکمل ہوا چاہتا ہے انشاءاللہ الجلیل کل سیم ٹائم سیم چینل پر آپ سے ایک مرتبہ پھر ملاقات ہوگی جس میں ہم آپ کی کالز بھی شاملے پروگرام کریں گے ویڈیو سوالات بھی ہوں گے اور پھر انشاءاللہ وقتاں فوقتاں ہم ای میلز بھی شامل کریں گے اور مختلف موضوعات کے حوالے سے اختتامی سیگمنٹ میں گفتگو بھی ہوگی تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت شریعات و سنت اور احکام شرعیہ کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی جل امین وآخر دعوانا ان الحمدللہ غب العالمین